اگر آپ کو عیرم ہو جائے کہ لوگتین جدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بور جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو دست کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھول دیں گے ایک بات اٹر ہے کہ ہر مرد عورت کا سیر اور خواہش مند ہے بس طریقہ وعدات سب کا الگ لگ ہے تاریخ گواہ ہے مرد نے ہمیشہ عورت سے فریب کھایا اور مصومیت میں مارا گیا اگر ساندھیدہ عورت مرد کو ایک بات تو دے تو آگے وہ مرد اپنے آپ کو خود توتا رہتا ہے ایک مرد کے لیے اس سے بڑی صدا اور کیا ہوگی کہ اسے محبت کرنے والی عورت چھول دے عورت جب چھولتی ہے تو صرف چھولتی نہیں بڑھ کے کہیں کبھی نہیں چھولتی انسان عمر میں بڑا ہو جاتا ہے ایک محبت اسے اندر سے ایک مصوم بچہ ہی نائے رکھتی ہے محبت بھی تھن کی طرح ہے لگ جائے تو بیمار کا دیتی ہے نئی یوڑ بہتر میسر ہو جائے تو پرانی یوڑ بیکار چاہتوں کو کون یاد رکھتا ہے اس محبت میں سب جائز ہو جائے وہاں محبت جائز نہیں رکھتی اندرے سے نرائی کا یہی ایسند رکھا ہے تمہاری دسترس میں ردیہ ہو اور جرا دینا کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں رپٹی ہوتی ہیں ان کا خونے پانے نفع نقصان ہیجر وزاع سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا جب وہ عورت اسے مد کے قریب ہونے چاہتی ہے اور اس کی محبت پانے کے لیے بیکار ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے یوں ہوتی ہیں جیسے کھردہ ہوا بھوڑ سورج کی روشنی میں مونجے موتا ہوا اپنی انکھیا بکھیر رہا ہوتا ہے جہاں سورج رکھ کرتا ہے بھوڑ بھی اسی جانب رکھ مول رہتا ہے ہمارے اندر کے کچھ درد ہر قسم کی انصروفیت خوشی احسد میں سے معاولہ ہوتے ہیں اور ان پر ہمارے اندرونی یا برونی کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کچھ اثر نہیں ہوتا حسین واجمیر اور خوبصورت عورتوں نے ہمیشہ غدوں سے ہی عشق کیا ہے دنیا کی سب سے بہت چیز شریف عورت ہے مرد کو عورت کی کشش کا دیوانہ منایا گیا ہے اسی طرح عورت کو پرکشش بنانے کے لیے قدرت نے اس میں ادائے در برانہ بار دی جب تک عورت نہ چاہے ماد اسے سن نہیں آ سکتا زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے پتہ نہیں کہ کھرکی جات کرنے والا دمے کا منیز تھا چول تھا یا کوئی عاشق تھا جہاں گربت بروزگاری اور بوک ہوتی ہے وہاں نہ کوئی عضب ہوتا ہے نہ انسانیت وہاں صرف منافقت جھوٹ دھوکہ گلامی اور ظلم ہوتا ہے اس مرد وزنے سے زیادہ بہصورت کوئی نہیں ہوتا اس کا دل ٹوٹا ہو اور وہ اللہ کی باقی تصریح بڑھائے صبح شام بیٹھ کر اس پر ماتم کرے جب مفادات اگیا سے ہوتے ہیں پھر اختلافات نظریات اور اخلاقات معنی نہیں رکھتے ہیں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور بدلے میں اس سے کچھ توقعات رہتے ہیں تو آپ نیک ہی نہیں بڑھ کے بزنس کر رہے ہیں خوش ہونے اور خوش رہنے کے لیے سائشوں کی ضرورت نہیں ہوتی دو چیزوں کی وجہ سے عورت اپنے مدد کو چھوڑ کر گیر محرم کو خوش کرنے لگتی ہیں ایک جاتو وجہ اور محبت نہ ملے دو حال وقت کی تظریر دنیا ایک دوکہ ہے یہاں کوئی آپ کا ہمدد نہیں آپ تنہا آئے ہیں اور تنہا ہی جانا ہے کسی سے دیر گانے سے بہتر ہے خدا سے ڈوڑ گئیں موسیقی موسیقی موسیقی